ہیلو جی السلام علیکم ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہولی کاؤز بنانے کا بڑا ایک کلچر ہے ہمارے یہاں پہ کہ جب ہم کسی کو عزت دے دیتے ہیں تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص اب اس سے سوال نہ کرے کوئی شخص اس کو اکاؤنٹیبل نہ کرے کوئی شخص اس کی اکاؤنٹیبلیٹی نہ کرے یہی چیز ہو رہی ہے بابر آزم والے کیس میں کہ اب یہ ڈیویٹ چل رہی ہے کہ کیا بابر آزم ہی ذمہ دار ہے کیا بابر آزم کی وجہ سے ہی یہ کارکردگی ہو رہی ہے تو اس کا جواب ہے بالکل ایسا ہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ بابر آزم کو جس سٹیج پہ پہنچا دیا ہے نا بابر آزم کو جو ایک ٹیک دے دیا گیا ہے جو ایک ٹائٹل دے دیا گیا ہے بوبزی دکنگ کنگ کون ہوتا ہے یار کنگ کنگ مطلب ایسی مل جاتا ہے یہ خطاب جو ہے ٹائٹل جو ہے خامخی میں مل جاتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے نا اس کے لیے یار مطلب جو کنگ ہوتا ہے وہ پوری جو ڈومین ہے اس کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے اگر یہ ٹائٹل کو انجوائے کرتا ہے بابر آزم کے بوبزی دکنگ تو پھر ساری ذمہ داری اس کو ہی لینی چاہیے اور ساری کرٹیسزم اس کو ہی فیس کرنی چاہیے تو جو کرٹیسزم ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہو رہی ہے ایک تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ان ریسنٹ ان ریسنٹ ٹائنز مزبول حق کے بعد بنا کیپٹن سرفراز اور سرفراز کے بعد کیپٹن بنا بابر آزم تو یہ جو کیپٹن دو تین کیپٹن جو آیا ان میں سب سے زیادہ جو سٹرونگ سب سے زیادہ جو لیوریج سب سے زیادہ جو لینینسی بورڈ کی طرف سے ملی ہے وہ بابر آزم کو ملی ہے پسند کی ٹیم بنانا اپنے بندے انکلوڈ کروانا یہ سارے اختیارات بابر آزم کو بورڈ نے کھلے بہت زیادہ سٹرنٹ دی بہت زیادہ امپاور کیا اس کو تو اتنی زیادہ امپاور اٹین کرنے کے بعد اتنی زیادہ پاور انجوائے کرنے کے بعد اگر آپ یہ پرفارمنس ہو تو آپ ایک ڈیزنم بنتا ہے تو یہ رونے دھونے جو ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں کہ بیچارہ بڑا افسیٹ نظر آ رہا ہے اور یوں ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بھائی ہم پوچھیں گے آپ جو ہے وہ چودہ کروڑ عوام کی تین کو ریپریزنٹ کر رہے ہو آپ کے اندر کیپٹینسی مٹیریل نہیں ہے جو کمنٹری جب ہم جو تین چار میچز ہوئے ہیں اس میں جو کمنٹری ہم سنتے آئے ہیں پیتھٹک کیپٹینسی آپ نے کی ہے ٹھیک ہے آپ ہو گئے اچھے کھلاڑی ہو گیا لیکن کیپٹین نیل بٹا نیل زیرو آپ کی ہر انسان میں ہر چیز نہیں ہو سکتی بھائی آپ اگر اچھے کھلاڑی ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایبیلٹی ہو لیڈ کرنے کی اور آپ نے کون سے اگر ہم یہ کمان بھی لے کے لیڈرشپی کالٹی ہے آپ نے کب لیڈنگ فرم در فرنٹ کیا ہے جب ضرورت پڑی ہے آپ جو ہے وہ دھیر ہو کے چلے گئے ہو کب 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 بابر آزم نے جو ہے نا وہ لیڈنگ فرم در فرنٹ کا کام کیا ہے یہ لاسٹ ٹی 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 ورلڈ کپ سے لے کے اور آپ پر انیلنگز اٹھا کے دیکھ لو آپ کوئی ایک انیلنگ ایسی ہو جو بہت امپیکٹ فل ہو جس سے بہت بابر آزم سنگل ہینڈلی میں جتا کے لگر گیا ہو اس کو کمپیر گیاتا ہے نا کوئی سے تو مذہر کوئی سے کمپیرزن بنتا ہی نہیں ہے اس کا اس کو بہت سیکھنا ہے جو کولی جس جو کلاس جو اس نے حاصل کر لی ہے جو دیکھو ایک ہوتا ہے کنگ ان ریلز اور ایک ہوتا ہے کنگ ان ریل لائف بابر آزم جو ہے وہ بھی کنگ ہے ان ریلز ویڈیو شیڈیو میں تھوڑے تھوڑے کلپ دکھا دیئے درائیو کورڈرائیو کھیل رہا ہے یہ وہ یہ ریلز کا کنگ ہے اور جو کولی ہے وہ ریل کنگ ہے اس نے دنیا نے دیکھا ہے اس کو کہ اس نے سنگل ہینڈلی کئی بار انڈیا کو میچز دیتا ہے تو اس سے کمپیر کر کے اس کو کنگ بولنا اور یہ بولنا کہ بھائی میچز دیکھ لو سٹیٹس دیکھ لو یہ سٹیٹس جو ہے نا یہ رینکنگ جو ہے یہ فلوڈ ہے اتنی فلوڈ کیا کہیں گے یہ ایک میکنیزم ہے فلوڈ میکنیزم ہے یہ کہ اس میں صرف آپ کی انڈیویجول سکور جو ہیں اس کی بنیاد پر آپ کو نمبر ون بنا دیتے ہیں اور ٹیم جائے بھاڑ میں آپ نمبر ون ہو تو اسے نمبر ون ہونے کا فائدہ کیا جب آپ کی ٹیم آپ ٹیم کیلئے کچھ نہ کر پاؤ انڈیویجول آپ کر پاؤ سب سے پرائم اگزامپل جو ہے وہ تو ہے امام الحق کی جب بھی اس سے کوئی آرگومنٹ کرتا وہ یہ کہ بھائی ساب کہہ دیتا ہے کہ میرا 56 کا آیوریج ہے میرا 57 کا آیوریج ہے مجھے کیوں نکال رہے ہو مجھے کیسے نکال سکتے ہو بھائی آپ ایمپیکٹ نہیں ڈالتے ہو اصل چیز آج کے کنٹیمپوری ورلڈ میں آج کے موڈرن کرکٹ میں جو ایمپیکٹ فل کھلاڑی ہوتا ہے وہ ہی سروائیو کر پاتا ہے اثر وائز آپ ریلز میں لگے رہا ہو آپ ویڈیوز میں کینگ بنے رہا ہو اسے ٹیم میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو جو کرٹیسیم ہو رہا ہے اگر آپ کیپٹین ہو اور آپ نے کیپٹین سے لی ہے تو اتنے آپ کے اندر گرٹس ہونے چاہیے اتنا گودہ ہونا چاہیے کہ اس کو پرداشت کرو نہ کہ اپنے فائدر سے ٹویٹس کروا اپنے فائدر سے ان کو کہا کہ جو ہے وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں مجھے یوں ہو گیا ہے مجھے اس وقت یہ نہیں آرہا ہے مجھے میرے کھانا حضم نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کے فائدر جو ہے وہ ٹر رہے ہوتا ہے ٹویٹس کے ابھی میری بابر سے بات ہوئی ہے وہ بول بھی نہیں سکرا ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ ایسا ہوا ہے وہ ڈپریس ہے اس کو سپورٹ کرو اوہ بھائی آپ کون ہو یا آپ ہو کون آپ اس کے فائدر ہو اور مطلب ہماری فیلنگز پلیئرز کے ساتھ نہیں ہیں بھائی ہماری فیلنگز ٹیم کے ساتھ ہیں ٹیم اچھا کرے گی ایک باہت تو ایک ایسی چیز رہ گئی ہے پاکستان میں جس کے ساتھ ہم ایک ایک عام کومنچر سے ریلیٹ کر پاتا ہے جو یہ کہتا کہ یہ میری ہے اون کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے اب ہارتے رہو ہوگا یہ کہ نیکس دس سال کے بعد جسنا ہاکی کو ہم آن کرنا چھوڑ دیا ہے اب ہاکی میں ہارتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں عمام کو بھی فرق نہیں پڑتا ہے عمام مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ہار ہار کے اس حد تک ہاکی کو پہنچا دیا ہے کہ اب عمام کو پتا ہی نہیں کہ کون سا پلیئر اس وقت مین پلیئر ہے ہاکی کا کون کیپٹن ہے ہمیں کچھ نہیں پتا تو اگر یہی پرفارمنس رہی اسی طریقے سے اب ہاں لوگ ہارتے رہے تو آنے والے دس سال کے بعد کوئی نہیں جانے گا کہ پاکسانی ٹیم میں کیپٹن کون ہے پاکسانی ٹیم میں کون سی کھلاڑی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے جیتے ہیں ہاں رہے ہیں ہماری بلا سے تو جس طریقے سے ہاکی میں ہاکی ہم کہا تھے اور اب کہاں ہو گیا جو ایک ڈسٹنس کریئٹ ہو گیا عمام کے درمیان اور ہاکی ٹیم کے درمیان اب ہاکی جو جن لوگوں نے ہاکی کی پیک دیکھی ہے پاکسان ہاکی کی وہ ان سے جا کے پوچھیں اگر آپ کہ آج جو ہاکی کا حال ہے وہ آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکیں گے کہ کس حق تک ہم ڈاؤن فال کی طرف چل گئے ہیں ہاکی میں اور یہی ڈاؤن فال جو ہے وہ اب کرکٹ میں نظر آ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ بھائی ہم نے ہالی کاؤز بنا دی ہیں اور ہم ریلز کے جانا کینگ بننے میں زیادہ خوش ہیں نہ کہ ریل کینگ بننے میں تو بابر آزم پہ کرتیزم جو کر رہا ہے بلکل ٹھیک کر رہا ہے بلو در بیلٹ نہیں ہونے چاہیے لیکن پوزیٹیو کرتیزم ہونے چاہیے اور اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ہولی کاؤز بن گیا ہیں اور ان پہ کرتیزم نہیں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ان کی اکانٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور اگر یہ اتنے ہی ہے نا غم زیادہ اور اتنے زیادہ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم قوم کے لئے پرفارم نہیں کر سکے جس طرح کیسے لوگ ایکشفیکٹ کر رہا ہے تو اس طرح کیسے نہیں کر ٹھیک ہے آپ لوگ آ جاؤ ہار کہ آ جاؤ آپ لوگ لیکن آپ لوگ یہ بولو کہ بھائی جتنا بھی ہمیں جو بھی ہمیں ارننگ ہم نے کی ہے اس ڈیوریشن میں ورڈ گپ کے دوران جو بھی ہمیں جتنا بھی ہمیں ملا ہے وہ ہم سب ریٹنگ کرتے ہیں اور وہ ان کرکٹرز کو جائے جو کہ بچارے بہت بری حال حالت میں فانیچالی بہت زیادہ ورس سچویشن میں جو ہے وہ دومنسٹی کرکٹ کہہ رہے ہیں سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دو ان کو ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم نے جو کہ پرپارمنس نہیں دی جو بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھو آپ کو ماف کرتے کہ ٹھیک ڈسٹریبیوٹ دن اور پھر واپس سپرپیلشن کرو لیکن آپ کیا کرایا کچھ نہیں گلاس پڑا بارہ نے آپ نے کیا کرایا کچھ نہیں تنخواہ پینتالیس پچاس پچاس لاکھ روپی اور پرپارمنس آپ کو کچھ ہے نہیں اور پھر اس کے بعد مزبالدہ کے بیٹے پر بول رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ ابھی بہت کم ہے 45 لال روپے پر منت ایر شایر سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے بابوجود بھی مزبالدہ بول رہے ہیں یہ بہت کم ہے جس طریقے کی ہماری اکرامی کنڈیشن ہے اور جس طریقے کی آپ کی پرفورمنسز ہے 45 کے آپ کو 45 ہزار بھی نہیں ملنے چاہیے